ہیلو ہیلو مامی کیا بات ہے سب خیریت ہے نہیں مامی کچھ خیریت نہیں ہے وہ شانٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی حدید انہیں لے کر ہسپٹل گیا مجھے معلوم تھا ہر عبادت کی قضاء ہوتے ہیں مگر دل توڑنے کی کوئی قضاء نہیں ہے اس نے جس طرح اپنے باپ جیسے بھائی کو عذیت دی ہے نا وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکے گی بھمی میں نے آپ کا اور ڈیڈی کا بہت دل دکھایا نا ایمر کا دل بھی توڑ دیا لیکن اللہ جانتا ہے وہ کسی بے قصور کو سزا نہیں دے گا بیٹی تم یہ کیا کہہ رہی ہو مجھے تو پہلے دن سے ہی تمہارے انکار میں کچھ اور چھپا نظر آ رہا تھا شادی کے بعد دی تمہارا چہرہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ فیصلہ مجبوری میں کیا ہے کیا مجبوری ہے میرا بیٹا مجھے بتاؤ تو سہی اوفو ممی آپ بات کہاں سے کہاں لے گئی ہیں میں پریشان ہو گئی تھی تو اسی لئے آپ کو کال کر لی میں تمہاری ماں ہوں سوویہ مجھ سے مت چھپاؤ کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تم اپنا دکھ اور پریشانی مجھ سے شیئر کر سکو بے قصور ہوتے ہوئے بھی زمانہ مجھ اور آپ لوگوں کو اپنے رویے سے سنسار کر دیتا تھا ممی چیتے جی مر جاتے آپ لوگ سوویہ تم چھپ کیوں ہوں کچھ تو بولو بیٹا میں تمہارے ساتھ تھی اور تمہارے ساتھ ہوں ممی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس آپ لوگ کی ناراضگی نے مجھے ڈپریسٹ کر دیا ہے اچھا بیٹا اچھا ممی حدید کی کال آری ہے میں اس سے بات کر کے آپ کو کال کرتی ہوں ہاں ہیلو بشنانٹی کیسی ہے سب ٹھیک ہے بھول جا اے دل سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے